موسیقی 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 ناظرین تحریک انصاف کو پہلی بار دوزار تیرہ میں جب صوبے کی عوام نے ووٹ دے کر حکومت بنانے کا موقع دیا جس صوبے نے تحریک انصاف کے بڑے بڑے داموں پر دوزار اٹھارہ میں ایک بار پھر اعتبار کیا حکومت کی طرف سے جس صوبے کے صحت کے نظام کو مثالی قرار دیا گیا جس صوبے کے سرکاری ہسپتالوں کے نظام کو شوقت خانم کی طرف پر بنانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا صحت کارٹ کے میگا منصوبے کو عوام کے لئے بڑی نعمت قرار دیا گیا اسی صوبے میں فشاور کے بڑے ہسپتال میں اکسجن جیسی بنیادی سہولت کے نا ہونے سے سات زندگیاں چلی گئیں یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں لیتی کہ مریض کرونا سے نہیں اکسجن کے نا ہونے سے ہسپتال میں دم توڑ گئے ماضی میں وزیروں کی غفلت اور ایسے ہی واقعات اور حادثات تباعت وزیروں سے فوری استیفے کا مطالبہ کیا جاتا تھا آج اپنے پیاروں کے گزر جانے پر مریضوں کے لوہقین اس باد گورنس پر حکومتی غفلت پر اور غیر ذمہ داری پر ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا پچھلے سات سال جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں پشاور کے بڑے اسپتال میں اگر اکسجن نہ ملنے کی وجہ سے مریض سسک سسک کر دم توڑ دیں اور انکوائری میں سٹرکچل نقائص کھل کر سامنے آ جائیں جس سے حکومتی قاقدر کی استفر ہو جائے تو اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا ایک صوبے میں آپ کا وزیر اعلا انڈر ٹریننگ ہے تو بلکل ویسے ہی آپ ہی کی سرکاری تحقیقات میں جب انکشاف ہو کہ جس صوبے میں آپ کی سات سال سے حکومت ہے وہاں خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا صاف بھی غیر ثربیت یافتہ ہو جس کے بعد اس قیمتی جانے چلی جائیں تو اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا نفصدی پرانے بارہ سو سے زائد بستروں کے ہسپتال میں سات سال کی حکومت کے بعد بھی اگر ہسپتال کا اپنا آکسجن نظام نہ بنایا جا سکے اور صوبے کی گورننس کا یہ حال ہو کہ ہسپتال میں آکسجن فراہمی کا بیک وقت ڈیک اپ بھی نہ ہو اور باہر سے آکسجن خریدی جاتی ہو تو اس نالائکی اور ناہلی پر اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا ہفتے کو رات گئے یہ افسوس تانک واقعہ پیش آئے صبح نو بجے تک یہ معاملہ میڈیا پر آ چکا تھا لیکن اپنی کارکردگی پر شرمندگی کے بجائے چند افراد کو محتل کرنے اور مرنے والوں کے لیے دس دس لاکھ امداد کا اعلان کیا جائے تو اس غیر سنجیدہ رویے پر اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا اگر وزیر محصوف اتنے بڑے واقعے کے بعد فوری طور پر ہسپتال نہ پہنچے اور لوائقین سے رابطہ تک نہ کرنا گوارہ کریں اور اگر متعلقہ وزیر اتوار کے روز اتنے بڑے سانے کے باوجود ہسپتال کا وزٹ نہ کریں تو اس مجرمانہ غفلت پر اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا جب پشاور کے ہسپتالوں میں مریضوں کی سانس اکڑ رہی ہو تو ان کے لیے پنڈی سے آکسجن لائی جائے اور سپلائے میں تاخیر کے باعث کسی کی جان چلی جائے تو سات سال کی حکومت کے بعد بھی ایسے ہیلتھ سسٹم پر عوام یہی کہے گی کہ اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا اس واقعے کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ نے خیبر پختونخواہ کے نظام صحت کی قلی کھول کر رکھ دی ہے اس بطرین کارکردگی پر جس صوبے کی عوام نے ایک نہیں دو بار تحریک انصاف کو منڈٹ دیا آج وہی عوام صوبے کی حکومت پر لگنے والے اس دعاق کے بعد یہی کہے گی کہ اے میرے کپتان بتائیں استیفہ کب آئے گا